علینا دو تہائی اکثریت حکومتیں اس وقت جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ کہتی ہیں جی جب سپیسیفکلی اگر میں نون لیگ کی بات کروں وہ کہتی ہے جی جب ہم دو تہائی اکثریت سے آئے تھے تو ہم نے ڈیلیور کیا تھا سو ہمیں آج دو تہائی اکثریت چاہیے پیپلز پارٹی بھی یہ ایکسپیک کرتی ہے باقی بھی یہ سو اگر دو تہائی اکثریت نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے ملک آگے نہیں چل سکتا اگر سیاستدانوں کے ہاتھ پر چھوڑ دیا جائے سب کچھ دیکھیں کیا نتیجہ نکلا تھا جب دو تہائی اکثریت ان سیاسی جماعتوں کو ملی تھی آج آپ پر موازنہ بھی کریں بیسے تو موازنہ بندہ نہیں بھارت سے پاکستان کسی بھی صورت میں لیکن آئی ایم ایف کے پروگرام کے ہی مثال لے لیجئے آپ دو ازار تیرہ چودہ میں جب ہمیں ملک میں آ رہی ہے سرمایہ کاری آ رہی ہے چالی سے پچاس بلین ڈالرز جو ہے وہ پاکستان میں آ رہے لیکن باوجود اس کے ہم دو ازار اٹھارہ میں بھی دو ازار انیس میں بھی دو ازار بائیس میں بھی اور اب پھر ہم آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہم کبھی اس کا سلسل کے باہر نہیں نکل سکے ہم کبھی اپنے ایک نومک موڈل کو اتنا سکسیسفل نہیں بنا سکے کہ ہم اپنے ریسورسز پہ انحصار کر سکے اور دو تہائی ایک سریعہ میں آئی اگری ہو جیشفین کے جیس صرف اپنے اپنے کیسز یا اپنے انٹرنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آم کی طوالت ہم نے پچھلے چھہتر سال میں ہی وہی دیکھی ہے صرف الیکشن سے قبل آپ آ کے نعرے اپنے منشور لے کر آتے ہیں اور اس میں ساتھ ساتھ ناترلی اس میں صرف اور صرف آپ بخمیازہ جو ہے وہ صرف اور صرف یا آپ رسپونسبل صرف سیاسی جماعتوں کو نہیں دھرا سکتے جو یہ موڈلز امپوس کرتے ہیں جو ہائی بریڈ بان ہائی بریڈ ٹو پوٹ ٹو ایک اے ٹکر ہائی بریڈ جو امپوس کرتے ہیں وہ ایکولی رسپونسبل ہے میرے خیال سے آپ کو جو بنیادی سوال ہے کہ مخلوط حکومت ہو یا مضبوط حکومت مسائل کا خل نیچولی پوزیٹو با آنگ گی پریئر اینڈ ٹرانسپرینٹ ایلیکشنز جہاں پر آپ نے ملک کے چھہتر سالوں میں اتنے ایکسپرومنٹس کر لیے اتنے تجربے کر لیے وہاں پر ایک تجربہ منصبانہ پریئر ٹرانسپرینٹ ایلیکشنز کروا کے بھی دیکھ لیجئے یہاں پر میرا خیال سے پرابلم وہ ایک سینگ ہے منصور کہ ایمری پرابلم ان پرابلم ربوں کرنے پر پرابلم ان پر پرابلم جاں رکھا ہے جاں رکھا ہے لیکنfat کو ریشنز خوال سے چاہتے ہیں اور جوڈک آب کارڈ کر رہے آپ کو وہی قولیٹی نظر آئے گی آپ کو قولیٹی ایڈ ٹر جو ہے وہ آپ کو ایمپروی مینٹ دکھائے گی لیکن سینج والیٹی پرپ ٹرینٹ سینج کے حالے پاکسان پیپلز پارٹی کر کیا بنیادی مطالبہ تھا تھی ہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو میں اثر نہیں ہے یہاں پر کیٹی کر جو سیٹ اپ ہے اس میں انڈکشن ہو رہی ہیں قویشن نیبل ہو رہی ہے کیٹی کر جو سیٹ اپ ہے پواد حسن پواد صاحب اس میں انڈک کر دیا جاتے ہیں آہا چیمہ صاحب اس کا حصہ ہوتا ہے عمر سیف صاحب ان کا حصہ ہوتا ہے کس سے ان کی پولٹیکل افیلیشن ہے سب کے سامنے ہے لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں وہی ایچ آر ہے وہی ایچ آر قولیٹی ہے جو تمام ہوئی تمام لوگ ہیں وہی اب اس وقت حصہ ہیں میں ایک تھوڑا سا دیکھ رہا تھا ایوب خان کا دور کون بنا جنرل زیا کا دور آیا کس کو بنایا گیا جنرل مشرف کا دور آیا کس کو بنایا گیا جنرل باجوا کا دور آیا کس کو بنایا گیا دیوار کے ساتھ کون کس کو بنا رہا ہے یا یہ تمام ایک ہی نرسلی میں بنے ہیں اور اس کے بعد جب یہ بڑے ہوتے ہیں اب ہم خود فیصلے کریں گے اور جب وہ کہتے ہیں ہم خود فیصلے کریں گے تو پھر ان کا چپٹر کلوز کر دیا جاتا ہے کیا یہ بھی ایک ریالیٹی ہے اس ملکی ایشان کرنے کا چپٹر کھٹر 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 کر دیارو لیکن میرا خیال سے یہ سارے ایکوالی پارٹن فاصل ہیں یہ سارے جو ہے بھوز کیے جاتے ہیں یہ اگر credibility آپ کو دیکھنے ہوتی ہے اگر وہی والی بات ہے کہ جی آپ جو ابھی بات کر رہے تھے کاکر صاحب کی بیان کے لحاظ سے شام elections کا فائدہ کیا ہے آپ منصفانہ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ منصفانہ انتخابات کسی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے اس کو global acceptance کیا ہوگی and if the purpose to conduct elections is just to have an electoral exercise تو اس کو credibility حاصل ہوگی اس کو وہ کتنا legitimate ہوگا تو آنسر جو ہے اس کا نائم ہے میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کی یہ شام elections سے آپ کو کوئی بھی فائدہ ہونا ہے 85 کے بھی elections سے آپ یہاں ماضی کا اوپر نظر دور آ رہے تھے 85 کے بھی elections ہوتا ہو گئے تھے لیکن was it a representative assembly once who the answer is no آپ elections کروا لیں یہی نظر آنا ہے کہ اگلے سال UN general assembly میں ہمارا leader جا رہا ہوگا اور نیو یورک میں کوئی بھی world leader اسے ملنے کو تیار نہیں ہوگا یہی کچھ حال پاکستان کا نظر آئے گا آپ نے 16 ماہ کے جہاں پر حوالہ آپ دیتے ہیں کہ گزشتہ 16 ماہ میں جو حالات پیدا کر دیئے گئے اور اب سیاسی جماعتوں کو ایک narrative کی تلاش ہے عوام اب میرے خیال سے بہت باشاور ہو چکے عوام سب جانتے ہیں یہ کہنا کہ جی اوہ آئندہ آنے والے ماں کے جو electricity bills ہوں گے بجلی کے bill ہوں گے ہمارے کےٹے کر ان کا تو بہرحال ایک رول جو ہے وہ صرف ایک neutral رول ہونا چاہیے اور صرف ان کو elections کی exercise میں مابنت کرنی چاہیے یہ ہمیں آگے بڑھ بڑھ کے کےٹے کا setup اور کےٹے کا وزیراعظم ہمیں نظر آ رہے ہیں ہر چیز پر کومنٹ کرتے ہوئے میرا نہیں خیال ہے کہ حالات بہتر ہونے ہی جا رہے ہیں system اسی طرح سے ہمیں نظر آئے گا dysfunctional ہمیں کس وقت موڈ میں نظر آ رہے ہیں ریاست جو کہ بجلی کے bill تک اکھٹے نہ کر پائے میرا خیال سے بہت ہی ہمیں ایک collision ملیس مرتحال کی طرف آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور سولہ ماں کی مواز جو ہے وہ صرف آپ کو ایک بیانیاں نہیں دلاشت کرنا عوام میں جانے کے لیے آپ ایک جارہانہ موڈ میں میداری ہوترنے کو تیار ہو رہے ہیں اپنے political strategy کے تحت لیکن آپ کو عوام جواب دینا ہوگا جو کہ already منصور ایک جارہانہ موڈ میں عوام مظر آ رہی ہیں ابھی مسعود ہمارے بھائی جو ہے وہ حالات کا جو ہے وہ بڑا صحیح میرے خیال سے اکاسی کرتے ہیں اور بتا بھی رہے تھے کہ کس طرح سے عوام کی جو ہے اس وقت جینا مشکل ہو چکے ہیں وقت کی روٹی مشکل ہو چکی ہے لوگوں کے لیے اپورٹ کرتے ہوئے بندہ سکول بچوں کی پی بھرے بجلی کے قرائے دے پیٹرول کی مد میں چو ہے وہ تین سو بتیس روپے بھی لیٹر پیٹرول آسل کرے کیا کرے بچتا تو کچھ بھی نہیں آج کے حالات میں اور ابھی پھر بتایا جا رہا ہے کہ جی 2017 اور 2018 سے موازنہ کیا جائے گا نہیں جی پچھلے سولہ ماہ میں جتنی مہنگائی بڑی ہے 2023 کے ہی فگر سے عوام آپ سے سوال کرے گی عوام کو آپ کو جواب دینا ہوگی 2017 اور 2018 کے فگرز میں عوام کو نہیں کنفیوز کرنا چاہیے میرا حال سے موسیقی